اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو چائر پروٹیکشن کے اگر بات کی جائے تو اس میں ہمارے یہ کچھ ایسے مدس ہیں جن پہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا نفیست اپنے بچوں کو ڈان ٹپٹ کریں گے تب ہی وہ درست ہوں گے ہماری ڈان ٹپٹ کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوگا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں سختی کریں گے تو وہ سیدھے تکام کریں گے اگر ہم نرمی کریں گے تو وہ شاید بگڑ جائیں گے ایسی بات ارگز نہیں ہے اور ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو لات پیار سے سکھائیں سمجھائیں اور انہیں جتنی بھی چیزیں ہیں پیار سے دلاسے سے انہیں سمجھائیں تو اسی طرح کا ایک واقعہ بہت ہی افسوسناک جو کراچی میں رونا ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ایک سگے باپ نے اپنے تین سالہ معصوم بیٹے ارخم کو اتنا زیادہ اس پر تشہدت کیا اور پلاس کے ذریعے اس کے ناخل نکال دیئے کہ اس حد تک افسوسناک واقعہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنی اولاد اپنا بچہ اور بچے کی عمر ہے صرف تین سال اور تین سالہ بچے کو اتنا زیادہ تشہدت کیا گیا کہ اسے اس کے ناخل نکال کہ اس نے اس کو بہت زیادہ زخمی کر دیا کہ علاقہ اس طرح دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا ایک بڑے کلپٹس کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا کہ جس تک اس لوگ اس نے اپنے حقیقی بیٹے کے ساتھ کیا ہے تو اس میں اس واقعہ کی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو نرمی سے پیاس سمجھانا چاہئے اور اس واقعے میں جب بچہ زخمی ہوا تو اس مولے کے جو پروسی لوگ سے وہاں بھی جو رہنے والے شہری تھے ان لوگوں نے پولیس کی ایلپ لائن ہے اس پہ انہوں نے اطلاع دی اور اس ایلپ لائن پہ اطلاع کے بعد جب پولیس وہاں پہ پہنچی تو یہ ہے جی اجرت کالونی کا علاقہ ہے گلی نمبر 24 اور ملزم کا نام ہے فیصل جس نے اپنے بچے کے ساتھ اتنا بڑا زیادتی کی اتنا بڑا ظلم کیا اور جتنے بھی ایلیان ملائے ہیں وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے پولیس کی ایلپ لائن ہے مددگار 15 مددگار 15 پہ انہوں نے اطلاع دی بروقت پولیس نے اس پہ ایکشن لیا اور ملزم کو گفتا کر لیا ہے تو برحل اس طرح اپنے بچے اپنے حقیقی بیٹے کے ساتھ کرنا میں سمجھتا ہوں جی سمجھ سے بلتا رہے اور بہت عجیب و غریب بات ہے کہ ہم اتنے سخت ہو گئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے روئی اتنے سخت ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جی ہم جب بچے ایگزیم میں نمبر کم لیتے ہیں تو بعض اوقات دیکھا گیا کتنے بچوں نے خودکوشیاں کی ہیں اور وجہ یہ پیچے بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا سختی کر رہے ہوتے ہیں انہیں اتنا ڈانٹ اپڑ رہے ہوتے ہیں اور اتنا ہم نے ڈراک رکھا ہوتا ہے تو بچہ بلاہر نکامے کی صورت میں پھر اپنی جان پر کھیل جاتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو پیار سے سمجھائیں لارڈ سے سمجھائیں اور ان کے ساتھ کسی بھی صورت کسی بھی طرح چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس قدر سختی نہ کریں چونکہ یہ سختی ہماری جو ہے ہماری جو زیادتی ہے ہماری جو بجاہ سختی ہے ہمارا جو تشدد ہے اور ہماری جو ڈانٹ اپڑٹ ہے جو گالم بھلوچ ہے ہمارا وہ ہمارے بچے کے نقصان کا باعث بنتا ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا مصوم بچہ اور وہ ملزم فیصل کا یہ کہنا ہے کہ میرا بچہ میرا کہاں نہیں مان رہا تھا اور بچہ نفرمانی کر رہا تھا تو چھوٹا سا تین سال کا بچہ کیا کہاں مانے گا وہ کیا نفرمانی کرے گا وہ کیا اپنے بچے کو یہ تین سال کے بچے کو آپ دیکھیں کتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اگر چار سال کا بھی ہے تو پھر بھی بہت چھوٹا ہے ایون کہ اگر پانچ سال کا بھی ہوتا بھی بہت چھوٹا ہے تو آپ خدارہ اپنے بچوں میں سختی نہ کریں جو بات بھی آپ بچوں کو سمجھائیں جتنی بات لارڈ پیار سے اثر کرے گی اتنا سختی سے ہماری گلوں گلوش سے یا ہمارا تشہدر کرنے سے بچہ کسی بھی صورت نہیں سنے گا بچے میں مزید اس طرح تشہدر سے بگاڑ پیدا ہوگا بچہ بتمیز ہوگا تو وہ بچے کے لیے نقصان دے اور ہمارے اپنے لیے نقصان دے تو آپ خدارہ دین کے بتائے ہوئے سناری اصولوں کے مطابق اپنے بچوں کو سمجھائیں ان سے امبر بھی کروائیں ان سے کام بھی کروائیں تھوڑی بہت آپ سختی ضرور کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کا بچہ زخمی ہو جائے یا اس میں اس کو مزید کوئی نقصان ہو جائے خدا نوحستہ یا جیسا ہمارے بچے دس بارہ پانہ سال کے بچے سختی کی وعیے سے خودکشیں کر لیتے ہیں تو اس طرف بچوں کو نہ جانا پڑے تو اس لئے خدارہ نرمی سے پیار سے بچوں کو سمجھائیں تاکہ بچوں کی پرسنیلٹی گروم کریں اور ہمارے بچوں کا فیچر جوانا جی ایک شندار